بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماثمیٹکس فور کلاس نائن ٹین ٹین سورینٹ ہمارا ٹاپک یونٹ نمبر ٹو اور چل رہا ہے پروپرٹیز سے ریلیٹڈ آج ہم جانیں گے پروپرٹیز آف انیکوالیٹی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کسٹن نمبر ٹو سولف کرنے کے لیے پروپرٹیز آف انیکوالیٹی کے ساتھ پروپرٹیز آف ایکوالیٹی بھی ہے لیکن وہ بہرحال کیونکہ ایکسرسائز میں اس انداز میں نہیں پوچھی گئی ہے اس لیے وہ ڈسکس نہیں کی جاری اور وہ کم او بیش کیونکہ جو ہم نے پروپرٹیز آف ریل نمبر جانا تھا اس کے اندر کسی حد تک کبھار ہوئی ہے بہرحال پروپرٹیز آف انیکوالیٹی ایکسرسائز ٹو پائنٹ ون کسٹن نمبر ٹو سولف کرنے کے لیے ہم پہلے کچھ تھیورٹیکل کانسپس کو سمجھیں گے جیسے کہ ہم نے پروپرٹیز آف انیکوالیٹی آف ریل نمبر کی جب بات ہوگی تو انہا سیٹ آف ریل نمبر آر ریل نمبر سے ریلیشن کیا جاتا ہے آر ریلیشن جس کے اندر لیس دن تو بی دینوٹیڈ بائی لیس دن یہ سیمبل is defined and thus for x y belongs to ریل نمبر x اور y کو ریل نمبر سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ہم لیس دن سے ریلیٹیڈ پروپرٹیز کو جانیں گے جیسے x is less than y less than سے ریلیٹیڈ کیس کو ڈسکس کریں گے اور greater than والے کیس جو ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہی پھر ڈرائیف کیے جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو پروپرٹیز less than والی ہوں گی کم ہو بیش جو ہے وہ greater than کے اندر بھی اسی انداز میں exist کر رہی ہوں گی سب سے پہلی پروپرٹی ہے جیس سب سے پہلی پروپرٹی ہے آرکی میڈین پروپرٹی اور یہ آرکی میڈین پروپرٹی کہتی ہے اگر کوئی ریلیشنشپ انیقویلیٹی x less than y لکھی بھی ہو x اور y کا تعلق ریلیٹیڈ سے ہے اور x کی ویلیو 0 سے بڑی ہو یعنی یہاں 0 نہ ہو 0 اس کے علاوہ کوئی نمبر ہو اور x less than y کا ریلیشنشپ ہو تو کوئی نمبر n ایسا آپ کو ملے گا greater than 1 آپ کو ریلیٹیڈ سے مل جائے گا کہ اگر آپ اس کو x سے ملٹیپلائی کریں تو وہ less than والا ریلیشن greater میں تبدیل ہو جائے گا جسے مثال سے سمجھیں for 5 less than 14 5 کو اگر 3 سے آپ مل 1 سے کریں گے تو less than کا نشان میں کوئی چینج نہیں آنا 2 سے کرنے پہ نہیں آنا 3 ایک نمبر ایسا exist کرتا ہے کہ اگر آپ 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 15 is greater than 14 ایسی root 2 less than root 7 اگر لکھا ہو تو n is equal to 2 کوئی آپ consider کریں 2 root 2 جو ہے وہ greater than 7th root ہو جائے گا تو یہ archimedian property ہے archimedian property کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی inequality لکھی بھی ہو اور less than کے ساتھ ہو left side والے نمبر کو اگر آپ کسی n number کو ایسا exist کرے گا multiply کرنے پہ less than سے وہ greater than کو اس کو تبدیل کر دے گا یہ ایک تبدیل ہی آجائے گی inequality next property دیکھتے ہیں next property is transitive property اور transitive property کہہ رہیے for all یہ symbol آپ سے پہلے discuss ہو چکا ہے for all x y z belongs to real number اگر ایسا ہو رہا x less than y x کی جو بھی value ہے وہ y سے چھوٹی ہے اور y کی جو بھی value ہے وہ z سے چھوٹی ہے یعنی x y سے چھوٹا ہے اور y z سے چھوٹا ہے تو transitive property کے تحت x z سے بھی چھوٹا ہوگا تو student یہ understood آپ پہرحال ہم transitive property کے تحت دعوے کے ساتھ کہیں لکھ سکتے ہیں اور express کر سکتے ہیں now additive property کہتی ہے اگر کوئی inequality ہے x less than y x less than y ہے تو اگر آپ inequality کے دونوں طرف کوئی number z add کر دیں z z کو add کرنے پہ اس inequality کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ less than سے less than یہ جیسے 2 is less than 3 اگر دونوں طرف root 5 add کر دیا جائے تو 2 plus root 5 اور 3 plus root 5 less than ka symbol جو ہے وہ less than ہی ٹھیک جی ایسے 2 is less than 3 دہ root 5 ادھر بھی add ہوا ادھر بھی add ہوا کوئی فرق نہیں پڑے گا so note that adding a real number to x less than y does not change the sign of equality addition of number سے کسی بھی inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ both side کوئی number add کر دیں اور ساتھی میں ذکر کر دوں both side کوئی number subtract کر دیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا inequality less than کی ہے تو less than ہی رہے گی greater than کی ہے تو greater than ہی رہے گی اب جانتے ہیں ہم multiplicative property یہ اہم ہے جاننے کے اس میں students اگر کبھی x less than y لکھا ہوا x less than y اور آپ کوئی number z greater than zero یعنی positive number z greater than zero کوئی positive number both side multiply کرتے ہیں then تو inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا less than کا نشان less than ہی رہے گا اگر آپ کوئی z number less than zero یعنی negative number سے اس inequality کے both side multiply کرتے ہیں تو یہ inequality change ہو جائے greater than ہے تو اس کو آپ کسی example سے بھی سمجھ سکتے ہیں for example اگر لکھا 2 less than 4 2 less than 4 2 less than 4 ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو minus 2 سے both side multiply کر دیں تو کیا ہوگا minus 4 greater than minus 8 less than نہیں رہے گا پھر وہ greater than minus 8 ہو جائے گا تو minus sign کے ساتھ کوئی value اگر دیکھ لیجئے بہت اچھی example دی بھی 2 less than 3 ہے دونوں طرف half سے multiply کیا ہے تو inequality میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ 2 2 سے cancel ہو کہ 1 3 upon 2 1 is less than 3 upon 2 آ جائے گا لیکن 2 less than 3 ہے اور دونوں طرف minus half سے multiply کیا ہے تو یہ less than کا نشان greater than میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ simplify کریں سے تو یہ minus 1 ہے اور یہ minus 3 upon 2 تو minus 3 upon 2 student کیا ہوتا ہے minus 1 point 5 ہوتا ہے تو minus 1 is greater than minus 1 point 5 symbol آپ less than سے greater than میں تبدیل کریں گے تو بات correct رہے گی بنا اگر آپ نے less کو less ہی رہنے دیا minus والے number سے multiply کرنے کے بعد بھی تو یہ mistake ہوگی so there is a change in the sign of inequality whenever you multiply any negative number اور ساتھ ہی میں multiply کے لئے آپ کو بتا دو کہ divide بھی اگر آپ is equal is inequality کے both side اگر کسی minus والے number سے divide کر دیتے ہیں کیونکہ یہ minus half کا مطلب student کیا ہے وہ minus 2 سے ادھر بھی divide ہو رہا ہے ادھر بھی minus 2 سے divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات وقت کے ساتھ آپ لاتا بھی رہوں گا اب فیل وقت یہ جان لیں کہ minus والے number سے both side multiply کیا تو less than والا نشان greater than میں لازمی آپ نے تبدیل کرنا ہے یہ change ہوگا ورنہ یہ inequality false statement کل آرہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح property of equality of real number جو کہ ہم نے نہیں پڑھی اور ضرورت نہیں تھی کیونکہ exercise میں اس related نہیں بات commission اور mcq سمجھ لیں وہ ہو سکتی ہے اس لئے میں نے آپ کو reference equality of real number کا بتانا ہے reflexive property یعنی کہ ہر number کا ایک equivalent number real set میں موجود ہے اس کو کہتے reflexive property جیسے reflection ہوتا ہے نا axe تو ہر number کا axe کہہ لیں اس کا image کہہ لیں اس کا similar number اس set میں موجود ہوتا ہے وہ اپنے آپ کے برابر ہوتا ہے یہ اپنے آپ کے برابر ہونا ہر number کا یہ reflexive property ہے symmetric property کہتی ہے اگر x برابر y لکھا ہے تو y برابر x بھی ہوگا یوں بھی آپ کہہ سکتے یہ symmetric تو discuss اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سکتے 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 سکتے